اسلام علیکم میں نام حافظ علی عبداللہ ہے اور میں ایک ایمازون پرائیوٹ لیبل ورچول اسسسٹنٹ بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایجی آر میں ایزا پرڈک ریسرچر بھی کان کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایمازون کے فورفلمنٹ پروسس اور اس کے علاوہ جو دو فورفلمنٹ چینلز ہیں ایف بی اے اور ایف بی ایم ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ایف بی اے اور ایف بی ایم کا جو ایک بیسک سا ڈیفرنس ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کمپوٹر سکنز کے طرف اور شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو اب ہوتا ہے کہ ہم نے ایمازون پر اپنا سیلہ سینٹرلہ وہ بنا لیا ہماری انیونٹری بھی ریڈی ہے اور ہماری لسٹنگ بھی لائف ہو چکی ہے اب ایک بندہ آتا ہے ہماری لسٹنگ پر ہمارے کسی بھی ایٹم کو بائی کر لیتا ہے اب یہ جو ہمارا آئی ٹائم ہے اس کو اپنے کسٹومر تک کیسے پہنچ آئیں گے اس کو کہتے ہیں آرڈر فرفیلمنٹ آرڈر فرفیلمنٹ ایک پروسس ہے جو کہ آرڈر کو ریسیف کرتا ہے پروسس کرتا ہے اس کو کسٹومر تک شپ کرتا ہے اب اس آرڈر فرفیلمنٹ کے ادھر اپنے پانچ پروسسس ہیں اس میں پہلا کہ آرڈر کو ریسیف کرنا اور آئیٹم کو پک کرنا پیک کرنا اور شپ کرنا کسٹومر تک اور ان کیس آف اینی لاس یا ڈیمیج یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی کہ کسٹومر کو ہمارا آئیٹم پسند نہیں آیا تو وہ اس کو ریٹن کرنا چاہ رہے ہیں اس جو ریٹن ہے اس کو پروسس کرنا یہ ہوتے ہیں پانچ پروسس پورے آرڈر فرفیلمنٹ کے اب ایمازون پر آرڈر فرفیلمنٹ ہوتا کیسے اس قریب ایمازون کے دو چینلز ہیں پہلا ہے ایف بی اے اور دوسرا ہے ایف بی اے اب مثال کے طور پر کہا ہم ایمازون پر چلے جائیں یہاں پہ ہم سرچ بار اس کے کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم بوٹل کو سرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس بوٹل کی ڈیفرنٹ لسٹنگز اوپن ہو جاتی ہیں اب ہم کسی بھی لسٹنگ پر چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم اس لسٹنگ میں آگے اور کوئی بھی اپنی مرضی کا کلر پسند ہم نے بلیک کلر پسند کر کے اس کو بائن او پہ کلک کر دیا بگر جیسی بائن او پہ کلک کریں گے تو جو آرڈر ہے ہمارے کا جو آئیس وارٹر جیسی ہاں پہ برینڈ ہے اس تک ہمارا جو آرڈر ہے وہ چلا گیا اب آئیس وارٹر جو ہے اپنی انونٹری سے ہمارا جو کلر ہے اور جو ہمارا سائز ہے بوٹل کا اس کو پک کرے گا اس کو پیک کرے گا اور ہم تک شپ کر دے گا ٹھیک ہے اور اگر مجھے کسی وجہ سے پسند نہیں آتا تو اگر میں اس کو ریٹرن کرتا ہوں اس ریٹرن کو بھی پروسیس کرے گا تو یہ ہو گئے ایف بی ایم کہ تمام شروع سے لیکے انڈ تک جو پورا فورفیلمنٹ کا جو پروسیس ہے ریسیف سے لیکے ریٹرنز تک تمام کو ہنڈل کون کر رہے ہیں یہ آئیس وارٹر برینڈ اب مثال تو اسی طرح اگر ہم نے اسی کو بائن آو کرتے ہیں آئیس وارٹر کا ہم نے برینڈ کو بائن آو کر لی ہے بوٹل کو اب کیا ہوا ایمازون کے پاس ہمارا آرڈر چلا گیا اب ایمازون اس کو پک کرے گا ایمازون ہی اس کو پیک کرے گا اور ایمازون ہی اس کو شپ کرے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ریٹرن کرتا ہوں اس ریٹرن کو بھی جو پروسیس کرنے وہ ایمازون نے کرنے تو یہ گے فورفلمنٹ بائی ایمازون یعنی شروع سے لیکن اند تک جتنا بھی پروسیس ہے وہ کس کی ذمہ داری ایمازون کی ایف بی ایم کام کیسے کرتی ہیں کہ ایف بی ایم میں جو تمام آپ کا جو فرسلمنٹ ہے وہ ایمازون کا کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ایف بی ایم میں جو آپ کے فرسلمنٹ ہے جو آپ کا مرچنٹ ہے وہ خود اس کو مینیج کر رہے ہیں اب ایف بی ایم میں کیوں ہوتے ہیں ایمازون کہتے ہیں اب اب اپنا انونٹری ایڈیرٹ اپنے سپلائے سے ایمازون کے ویر ہاؤس میں بھیج دو اب وہ انونٹری ہے اس کو سٹور کرنا اس کو مینج کرنا اور آرڈر پر اپنے آئیٹم اور آرڈر کو فولفل کرنا یہ سب ایمازون کی اپنی ریسپانسیبیلٹی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ریٹنز آتے ہیں ان کو بھی ایمازون خود مینج کرے گا اور جو آپ کا کسٹرمر سرویسیز ہیں اور فیڈ بیک ہے اس کو خود ایمازون مینج کرے گا لیکن فولفلمر میں مرچنٹ میں کہتے ہیں کہ جو تمام آپ کا جو انونٹری ہے وہ آپ سپلائر سے اپنے پاس بلا لیتے ہو چاہے اس کو آپ اپنے گھر میں سٹور کروں کسی پرسنل ویر ہاؤس میں سٹور کرنا چاہتے ہیں جو تھری پیل کے سرویسیز ہوتی ہیں آپ اس میں سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ تمام جو انونٹری ہے اس کو مینج بھی آپ نے خود کرنا ہے سٹور بھی کرنا ہے اور آرڈر کے صورت میں آئیٹم کو پک کرنا پیک کرنا اور شپ کرنا اب آپ جو بھی کوریا سرویسی یوز کرتے ہیں یا آپ کے پرسنل جو ڈیلیوری سرویس آپ اس کو یوز کرتے ہیں کوئی بھی ساری ذمہ داری مرچنٹ کے اوپا ہے اب آئیٹم کے اوپر ٹریکنگ نمبر لگانا اس کو ٹائم لی ٹریک کرنا یہ سب ریسپونسیبیلٹی ہے جو مرچنٹ نے خود کرنی ہے لیکن ایف بی اے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ٹریک کرنا ٹریکنگ نمبر لگانا یہ سب ذمہ داری ایمازون کی ہے اب ایمازون آپ کو اتنے کام کر کے دے رہے تو ہم ازند کہتے ہیں بھئی ہر آئیٹم پہ مجھے اتنی ایکسٹرا کاؤسٹ چاہیے اور وہ کاؤسٹ ڈیپینڈ کرتی آئیٹم کے ویٹ کے اوپر اور اس کی ڈیمنشنز کے اوپر اب زیری بات ہے بندہ سوچیں کہ دیکھو ایف بی اے میں ہمیں ایک ایکسٹرا کاؤسٹ دینی پاڑی ہے لیکن اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں ایف بی اے میں کے ساتھ ہمارے کتنے جو پرابلمز ہیں وہ ایف بی اے میں سوالف ہوگی ہیں اس ایک ایکسٹرا کاؤسٹ کے ساتھ کہ نہ ہمیں اس انیونٹری کو سٹور کرنا پڑ رہے نہ اس انیونٹری کو منیج کرنا پڑ رہے پڑ رہے بھی ایمازون خود فلفل کر رہے ٹھیک ہے مجھے نہ کسی کوریئر کے پاس باگ کے جانے نہ مجھے اپنے بندے حیل کر کے ان کو سیلری پر رکھنے یہ تمام کام ایمازون خود کر رہے ہیں ایک سمال سی کاؤسٹ کے ساتھ یہ فائدہ ہے ایف بی اے کا ایف بی اے کے اوپر ساتھ ساتھ ایک جو ایمازون ایف بی اے ہے یہ یوزلی یوز ہوتا ہے جو سمال سائز جو ایٹمز ہوتی ہیں سمال ٹیئرز کے ساتھ یہ سٹینڈر ہو گیا اور سمال سائز اور جو ایف بی اے میں اس میں لارج آئیٹم جیسے فرنیچر یہ ہم کہہ لیں ہماری الیکٹرونکس ہو کے بڑے ایسی چیزیں یوز ہوتی ہیں ایف بی اے میں تو یہ تھا ہمارا ایف بی اے اور ایم کا بیسک سا کنسپٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایف بی اے اور ایف بی اے کو مور ڈیپ لی اور ان کے جو کمپیریز ہیں اس کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیوں ایف بی ہے جو زیادہ ایزی ہے اور زیادہ یوز ہوتے ہیں ایف بی اے کے مقابلے میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارا جو ای جی آر کا چینل اس کو سبسکرائب کریں اور بی ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں